مفتی منشقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت مبارک ہے نا مَنْ يَعْمَلْسُ اَنْ يُجْزَبِهِ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی سزا بندے کو مل کے رہتا ہے اب اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس گناہ سے توبت اس گناہ سے توبت جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو دل سیاہ ہو جاتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے اچھا چلیں تھوڑی دیر یہ بھی میں آپ کے سامنے کوئی پوائنٹ کھول دوں ہمارے مشاہد نے فرمایا کہ دل زندہ ہونے کی بھی علامتیں ہیں اور دل مردہ ہونے کی بھی علامتیں اگر انسان کا دل مردہ ہے اس پر ظلمت آگئی دل سیاہ ہو گیا تو ان علامتوں سے انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے میں کتنے پانی میں تین علامتیں دل کے سیاہ ہونے توجہ فرمائیے گا پہلی علامت جب انسان کے دل سے گناہ کی جزت کو ختم کر لیا جا جب انسان کے دل سے گناہ کی ہیڈیٹیشن کو ختم کر لیا جا گناہ کرتے ہوئے ہیڈیٹیشن ہی کوئی نہ ہو یہ دل کے سیاہ ہونے کی پہلی علامت پہلے نامارم کی طرف دیکھتے ہوئے ہیڈیٹیٹ کرتا تھا اب بلا دھڑک دیکھتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہے وہ جزت ختم کر دی گئے حلال کا خیال دکھتا تھا حرام سے بچتا تھا جیجک تھی جیجک ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے کتنے گناہ ہیں انسان جیجک کی وجہ سے نہیں کرتا اس لیے شریعت نے فرمایا اضافات اکل حیاء ایم الماشیر جب حیاء تو اس سے رفت ہو جائے پھر جو چاہے کر تو وہ حیاء نکال لی جاتی ہے گناہ کی جیجک دل سے ختم کر دی جاتی ہے یہ سہلی علامت دوسری علامت جب نیکی کرنا انسان کو بوجھل نظر آئے بس ایک صفحہ قرآن کا بڑا طبیعت تھک گئی دو رکت پڑیں طبیعت تھک گئی پرد پڑے سنتے پڑیں نفل اللہ کے حوالے مسئیبت نظر آتی ہے جب عبادت بوجھل نظر آنے لگے یہ علامت ہے کہ دل سے آہو اور تیسری بات کہ اگر اس بندے کو نصیحت کی جائے نا تو اس کو نصیحت کی بات بھی بھوری لگتا آپ کوئی بات سمجھانا بھی چاہے نا تو آگ لگے کئی مطبعہ باپ بچے کو اگر کوئی بات سمجھانا بھی چاہے نا تو بچے کو ایسے آگ لگتی ہے ستنی کر کیا دی ہے ماں بیٹی کو سمجھانا چاہے تو بیٹی آگے سے بولتی ہے امی کو الٹا سناتی ہے یہ کیا علامت ہے دل کے سیاہ ہونے کیا میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے جو سمجھاتا ہے برا لگتا ہے اس لیے آج کے نوجوان بچوں کو اپنا باپ ذرا نیت سے لگتا اس لیے کہ وہ روک تو کرتا وہ پبندیاں لگاتا ہے وہ کہتا ہے بیٹے یہ کرو یہ مت کرو جلدی گھر آؤ دوستوں کے ساتھ وقت دایا نہ کرو کیونکہ وہ نصیحت کرتا رہتا ہے اس لیے وہ اچھنی لگتا تو نصیحت کی بات انسان کو بری لگے یہ دل کی ظلمت کی علامت ہمارے اقابر کا یہ حال تھا کہ حضرت عمرانہ فرماتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میری برائیوں کا توحفہ لائے گا میں اس کے لیے مقبرت کی دعائیں کروں گا جو شخص میرے پاس میری برائیوں کا توحفہ لائے گا میں اس شخص کے لیے مقبرت کی دعائیں گا اسی طرح دل کے منور ہونے کے لیے علامتیں ہیں مثلا ایسے بندے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے پت کی بات جب دل منور ہوتا ہے نا تو جیسے روشنی کا اکس پڑتا ہے اس روشنی کا اکس انسان کے چہرے پہ بھی پڑتا ہے آپ اس بندے کے چہرے کو دیکھیں آپ کو ویسے ہی سکون ملے گا ویسے ہی خوشی ملے گا اتمنان ملے گا اللہ والوں کے چہروں پہ وہ نور ہوتا ہے وہ سکون ہوتا ہے چنانچہ میں کتنی مرتبہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو بہار کی تادگی ہوگی اور آج کل کے جو پاپ دور ہیں ان کے چہروں کو دیکھو تو آپ کو عجیب ان کی بکھرے ہوئے بال عجیب ان کی شکلیں اچھل کودرے ہوتے ہیں بلی کی طرح ان کے چہروں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ پریشان لوگ ہیں جیسے کسی مالتے کو نچوڑ کے کوئی پھیک دینا تو جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ ان کی شکل ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ گناہوں کا ببال ہوتا ہے تو نیکی کی علامت دل میں سرور ہوتا ہے چہرے پہ نور ہوتا ہے